بیدت اور اس کے لحاظ سے جتنے بھی انہوں نے ان کے اصول تھے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے اس کتاب کے اندر محمد بن صالح عسیمین کے جو فتاوہ ہیں اور رسائے اس سے اس نے حمود بن عبداللہ المطر نے یہ جمع کی ہیں صفحہ نمبر چونسٹھ ہے کہتا ہے کہ ایسے ہی یعنی کچھ بدتوں کا ذکر کر کے کہتا ہے ایسے یہ بھی بدت ہے جو بارہ ربی روال شریف کی رات کو اس کے بقول لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک اس اجتماع کو بیدت لکھا اکٹھے ہونے کو دوسرا ہے کہ صلات و سلام کے مختلف سیغے صلات و سلام کے پڑھنا اس کو بیدت لکھا کہ جو سیغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہوئے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہوئے ان سیغوں سے صلات و سلام پڑھنا اب یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایک ایسے عمر کو یہ بدت قرار دے رہے ہیں کہ جس کی اصل اجازت آیت میں موجود ہے اور حکم ہے اور اس کے اندر کوئی تعیین نہیں بلکہ علالی طلاق ہے اب اگر اہل سنت صرف اس رات میں اجتماع یا درود پڑھنا جائز سمجھتے ہوں باقی سب میں ناجائز سمجھتے ہوں تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ اہل سنت نے مطلق کا مقید کر دیا جبکہ ہمارے نزدیک اس رات میں اور اس کے علاوہ کوئی رات بھی ہو اجتماع بھی درود و سلام کے لیے جائز ہے اور درود و سلام مختلف سیغوں سے پڑھنا بھی جائز ہے تو پھر یعنی کتاب اللہ کے مطلق کو مقید ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا کہ رب تو اجازت دے رہا ہے کہ کوئی رات بھی ہو اس رات میں اجازت یہ بھی ہے انفرادی پڑھو یا اجتماعی پڑھو اونچا پڑھو یا آہستہ پڑھو دن کو پڑھو رات کو پڑھو مکان کوئی ہو جو پاک جگہ ہے مسجد ہے گھر ہے دکان ہے کوئی گراؤنڈ ہے یہ سب اس کے اندر اطلاقات ہیں اور پھر آگے کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر ابھی عربی سیکھ رہا ہے تو اپنی زبان میں وہ پڑھے اور اس کے بعد پھر اس کے جو سیغ ہیں ان میں بھی اجازت ہے یعنی شریعت کی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ان لفظوں کو نہ پڑھا گیا تو پھر درود نہیں بلکہ یہ امت کا چودہ صدیوں کا تعامل ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کی کتابیں دیکھیں مفسرین کی کتابیں دیکھیں فوقعہ کی کتابیں دیکھیں صوفیاء کی کتابیں دیکھیں لوگت کے ماہرین کی کتابیں دیکھیں سب نے کتابوں کے خطبوں میں درود شریف لکھا ہے اور سو میں سے شاید ایک فیصد بھی ایسے نہ ہو کہ جنہوں نے درود ابراہیمی لکھا ہو خطبے کے اندر بلکہ ہر ایک نے اپنی محبت کا اپنے لفظوں میں اظہار کیا اور ہر ایک نے خود اپنے علیدہ سیغے بنائے تو اس جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی محدث فقی مفسر ایسا نہیں کہ جو درود گڑنے سے باز رہا ہو یعنی جو ان کی طرف سے تانہ دیا جاتا ہے درود گڑنے کا کہ وہ تو حکم ہی ایسا ہے کہ جن لفظوں سے احسن طریقے سے وہ سمجھتا ہے اور اسے ان لفظوں سے پیار ہے وہ ان کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کا نظرانہ پہنچائے ان کی طرف سے بیدت اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ ایسے سیگوں سے پڑ رہا ہے کہ جو وارد نہیں ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نہ اصحاب کی طرف سے اب اس بیس پر اگر اس جلسہ ملاد کو بھی تک قرار دیا جا رہا ہے تو پھر تو امت کا پورا لٹریچر بیدت ہے یعنی امت کے ہر ہر شعبے میں وہ صرف کی کتاب ہو نہو کی کتاب ہو بدیو معانی کی کتاب ہو تفسیر فقہ کی کتاب ہو اصول حدیث کی کتاب ہو سب کے آغاز میں خطبے ہیں اور سب کے خطبوں میں درود اسلام ہے اور ان میں سے یعنی اٹھانمے فیصد نانانمے فیصد وہ درود اسلام ہے جو سیگ وارد ہی نہیں ہوئے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے جو درود ابراہیمی کے لحاظ سے فرمایا جو حکم اصول نماز کے لحاظ سے ہے تو وہ لکھا ہو جس بیس پر یہ بارہ نبی الاول شریف کے جلسے کو اور اس میں درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر اس کو بیدت قرار دے رہے ہیں حالانکہ اوپر اس کی اصل موجود ہے صرف لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے لفظ اگرچہ شریعت میں جائز ہیں شریعت کے دائرے میں لیکن کہتے ہیں کہ سرکار سے وارد نہیں ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد نہیں ہوئے اس بنیاد پر بیدت قرار دیا جا رہا ہے تو یہ ایسا فتوہ ہوگا کہ جس کے بعد امت کا کوئی محدث کوئی مفسر کوئی فقی کوئی قابل ذکر عالم دین جس نے کسی فن میں کتاب لکھی ہے وہ اس فتوے سے بچ نہیں سکے گا اور پوری امت پر یہ ماذا اللہ بیدت کا فتوہ لگ جائے گا جو انہوں نے ملاد دشمنی میں اپنا ایک اصول بیان کیا یہاں پر ہماری طرف سے ایک جملہ لکھ کر پھر وہ اس کا رد کرتا ہے کہتا ہے کہ وَإِذَا قَالُوا نَحْنُ نُسَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِي وَسَلَّمُ کہ جب یہ لوگ جو پڑھتے ہیں درود بارہ نبی الول شریف کو یعنی عید ملاد مناتے ہیں جب یہ کہیں کہ ہم تو اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو درود پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے تو اس کو تم بیدت کیوں کہہ رہے ہو تو کہتا ہے فَنَقُولُ لَهُمْ تَحْدِيدُهَا بِزَمَانٍ وَعَدَدٍ مُوَيَّنٍ وَسِغَتٍ مُوَيِّنَتٍ قَدْ تَكُونُ غَيْرَ وَارِدَتٍ یعنی ہم کہتا ہے اس لیے بیدت قرار دے رہے ہیں کہ ایک تو تم لوگوں نے زمانہ مویین کر دیا تو زمانہ مویین کرنا بیدت ہے زمانہ مویین کرنا بیدت ہے تو صلاح و سلام کا حکم ہے لیکن یہ جو زمانہ تم نے مویین کیا یہ بیدت ہے تو اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ہماری طرف سے یہ تحدید تب آئے کہ جب ہم اس کے علاوہ ناجائے سمجھیں یا اس کے علاوہ عملن احسانہ کریں ہمارے ہاں تو وہ روزانہ محفل ملاد ہوتی ہے یعنی صرف اسی رات کو نہیں ہوتی اس سے پہلی رات بھی ہے اس کے بعد رات بھی ہے پورا مہینہ ہے پورا سال ہے تو تحدید تو انہوں نے کر دی کہ اللہ کا ایک مطلق حکم ہے اور یہ وہ حکم جو ہے اس رات کو بھی شامل ہے اور یہ اس رات کو خارج کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلی وجہ جو انہوں نے بیدت کی بیان کی وہ اس لیے مردود ہے دوسری وعدد موین کہ موین عدد کی وجہ سے بیدت ہے جبکہ ہمارے ہاں تو کوئی موین عدد ہے ہی نہیں یعنی ہو سکتا ہے کسی محفل ملاد میں سو بار پڑھا جائے کسی میں ہزار بار پڑھا جائے کسی میرے سے بھی زیاد پڑھا جائے یعنی ہمارے نزدیک محفل ملاد جو بارہ نبی علی ورشریف کو ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جشن ملاد ہے لہٰذا موین طور پر سو بار درود پڑھا جائے گا یعنی ایسا کوئی احتمام اس طرح کا اعلان یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی نہیں کہ جس تحدید کو یہ بیدت کی دلیل بنا رہے ہیں کہ چونکہ حکم تو مطلقن پڑھنے کا ہے تم تحدید کر رہے ہو کی اتنا پڑھنا اور وہ تحدید والی صورت اگر کہیں اعلان ہوتا بھی ہے تو پھر اگر وہ ایسا ہو کہ مثال کے طور پر سو کو ہی جائز سمجھتے ہیں اور سو سے زیاد ہوا تو ناجائز ہو جائے گا یا سو سے کم ہوا تو ناجائز ہو جائے گا پھر وہ تحدید بیدت ہوگی اور اگر مطلقن ایک محفل ہے جس میں انہوں نے تیع کیا ہوا ہے کہ ہم نے دس آزار بار درود چلی پڑھنا ہے کہ اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ ہم جلدی نہ اٹھ جائیں بلکہ لیکن جائز وہ دس آزار سے زیاد کو بھی سمجھتے ہیں جائز دس سے کم کو بھی سمجھتے ہیں تو پھر بھی وہ تحدید نہیں ہوگی کہ جو بیدت کے زمرے میں آتی ہے بارحال یہ عمومی جو معافلے ملاد ہیں ان کے اندر تو تحدید جو ہے وہ ہوتی نہیں جس بنیاد پر جس تقیید کی بنیاد پر دوسری وجہ انہوں نے بیدت کی بتائی تیسرا کہتا ہے کہ سیغت موینتن کہ چونکہ موین سیغے سے پڑھتے ہیں اگرچہ آیت میں تو حکم ہے وہ ہے مطلق یہ چونکہ موین سیغے سے پڑھتے ہیں تو اس لیے بیدت ہے تو یہ وجہ بھی درست نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی ایک موین سیغہ ہے ہی نہیں بلکہ ہم سارے سیغے جن کے اندر حسن و کمال ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں ان سب کے لحاظ سے ہم جائز سمجھتے ہیں تو یہ جو تین وجوہات اس نے لکھی ان کے لحاظ سے کہتا ہے قد تکونو غیر واردتن یہ چونکہ وارد نہیں ہے کہ اس زمانے میں پڑھو یہ وارد نہیں ہے اتنا پڑھو یہ وارد نہیں ہے کہ ان انسیغوں سے پڑھو تو اس بنیاد پر یہ لوگ بیدت کا ارتکاب کرتے ہیں قد تکونو غیر واردتن تو ان تینوں کے لحاظ سے یہ ہمارا جواب آ گیا کہ یہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تحدید کے زمن میں آتا ہے چونکہ آیت نے تو یہ ہرگز نہیں کہا کہ باقی دنوں میں تو پڑھو مگر بارہ ربی علیہ وسلم کی رات کو نہ پڑھو باقی سیغوں سے تو پڑھو مگر فلان سیگے سے نہ پڑھو آیت میں ایسی کوئی تائین نہیں ہے کہ تم اتنی بار تو پڑھو اتنی بار نہ پڑھو یہ جو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو تو اصل تقیید اور تحدید کی یہ جو صورتحال ہے تم نے برائی ہوئی ہے جبکہ ہمارے ہاں بالکل ایسا نہیں ہے دوسری وجہ اس میں لکھتا ہے او من ہی یا ننہا کہ یہ جو تینوں صورتیں ہیں جن کی وجہ سے بیدت بن رہی ہے یا تو اس لیے بن رہی ہے کہ ایسے سیگے نہیں آئے یہ قید نہیں آئی کہ اس وقت بھی پڑھو یا اس لیے بن رہی ہے کہ کہتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے اب منع کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں یعنی دونوں وجوہات کی بنیاد پر جو بات اس نے کی وہ غلط ہے کہ پہلی وجہ کہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ حکم آیا نہیں تو اب سلو کا حکم جو ہے وہ جیسے چودہ نبی رول کے لیے ہے چودہ سفر کے لیے ہے پندرہ محرم کے لیے ہے وہ بارہ نبی رول کے لیے بھی ہے تو یہ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہے کہ کوئی اس کے مفہوم میں سے کوئی فردبہر نکالنا چاہے اور ساتھ جو ہے یہ کہ کہتا ہے یا پھر ان کے لحاظ سے منع آئی ہوئی ہے تو وہ دکھائیں قیامت تک منع دکھا نہیں سکتے یعنی کتنی یہ دھندلی کرتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہوئے ان کے یہ بڑے بڑے لوگ چھوٹے تو ویسے ہی دادردہ ہیں کہ او منہین انہا یا اس سے منع کیا گیا ہے تو کس حدیث یا کس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ بارہ ربی الاول شریف کی رات درود نہ پڑو کس حدیث یا آیت میں ہے کہ سو بار نہ پڑو یا دس ہزار بار نہ پڑو یا پندرہ سو بار نہ پڑو کس میں جو عددی تحدید ہے اس سے روکا گیا ہے اور ایسے ہی سیگہ معینہ جو ہے وہ یعنی جن پر انہیں اعتراض ہے جو ہزار ہاتھ ترہ درود پڑا جاتا ہے ان میں سے کس کے بارے میں منع آئی ہے کہ اگر کسی نے ان سیگوں سے ان لفظوں سے درود پڑا تو پھر ممنوع ہو جائے گا یعنی یہ جو آگے لکھتا ہے کلو حازہ جعالہا بداتم مردودہ اس لیے ہم اس کو بدت مردودہ بنا رہے ہیں بارہ ربی علیہ و شریف کے درود کو کہ یہ دو وجہ اس میں پائی گئی ہیں یا اصل میں وقت کی تحدید یا عدد موین یا سیگہ موینہ وہ وارد نہیں ہوا یہ بھی جھوٹ تھا جو اس نے کہا اور دوسرا یہ کہا کہ منع آئی ہوئی ہے اور منع بھی نہیں ہے اور دونوں ہوائی فیر کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سب کچھ محاذ اللہ بدت مردودہ ہے ایسے ہی ستائیسویں رجب کے لحاظ سے لکھتا ہے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں میراج ہے ہی نہیں پھر کہتا ہے مان بھی لیں کہ چلو یہ سفر میراج کی رات ہے تو کہتا ہے تو اگر یہ ستائیسویں شب شب میراج ہے تو ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اس کی اندر کو عبادت کریں ایک تو ہے نا معاذ اللہ کہ کوئی سر پھرا اس میں ڈیک بجانا شروع ہو جائے یا ڈانس کی محفل جس طرح کچھ خرافاتی لوگ ہیں جن کا آل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا یہ تو بات ہی عبادت کی کر رہا ہے کہ ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے لئے عبادت میں سے کوئی عبادت ثابت کریں شب میراج ہے لہذا برکت و جات ہے دو نفل پڑھ لیں کہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہم تلاوت کر لیں شب میراج ہے یہ جائز نہیں عبادت میں سے کوئی لنگر پکھائیں غربہ کو یام دوستوں کو کھلائیں یہ جائز نہیں کیوں جائز نہیں کہتا لین السحابہ رضی اللہ لم یجلو فیہا شیع من حاضر عبادت کہ سحابہ نے ان عبادت میں سے کوئی عبادت نہیں کی ایک تو یہ بات ہے کہ ایک ہے سحابہ کا کرنا ایک ہے اس کا ثابت ہونا تو ہر ہر معمولات میں سے معمول تو ہم تک پہنچا نہیں اس بنیاد پر کتی طور پر تو نفی بھی بہت مشکل ہے لم یجلو فیہا شیع من حاضر عبادت پتہ نہیں انہوں نے کتنے نفل پڑے ہوں گے اس رات کو کس کس سال میں کس سحابی نے وہ جلوت میں خلوت میں ان کے کیا کیا عمال سالحہ تھے وظیفے تھے جو وضائف وہ پڑھتے تھے لیکن اس نے نفی کر دی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچے یہ کہا کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَنْ يَتَّبِعَ مَا جَابِهِ شَرْحَ تو اس طرح یعنی ان کے نزدیک یہ بیدت کا دہرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر شبہ میراج کوئی دو نفل پڑھ رہا ہے تو ان کے نزدیک بیدت کی وَكُلُّو بِدَةٍ دَلَالَ وَكُلُّو دَلَالَ فِي النَّار یعنی جو سویا ہوا ہے وہ تو جنتی ہے اور جو نفل پڑھ رہا ہے یا اس نے تصویحات پڑھی ہیں وہ اچانک ان کے نزدیک وہ جہنمی معاذ اللہ بن گیا یہ محمد بن صالح عُسیمین اس کے فتاوہ اور رسائل میں سے اس کتاب کے اندر لکھا گیا وَالْبِدَةٍ وَالْمُؤْدَسَاتٍ وَمَالَ أَسْلَا لَهُ